سب سے پہلے یہ نیا پاکستان چینل کے نام ہے اس کو میں ایک عدد بوسا دینا چاہتا ہوں نیا پاکستان ہے اسی جگہ میں ملاقات ہوگی اور اسی طرح میں اس کو بوسا دوں گا اور بتاؤں گا ہا بھئی مزا آیا کی نہیں آیا جی گی جی میں ہوں کوہار سے سپیشلی اس چیز کیلئے آیا ہوں کہ عمران خان نے ہمیں شعور دیا ہے کہ آپ ہمارے لئے نکلو اب وقت ہے آپ لوگوں کے پاس ان لوگوں نے ملک کو تیس سالوں سے لوٹا پھر آ جاتے ہیں کہ میرا چاچا میرا ماما یہ سلسلہ شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو چاٹنا شروع کر دیتے ہیں ملک کو یہ لٹ لیتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں آپ لوگ بیکاری ہو ان کو یہ بھی بتا نہیں کہ ہم نے آپ لوگوں کے لئے کیا ہے کیا ہے سارے پیسے چیزیں لندن میں لے جاتے ہیں وہاں سکون سے بیٹھ جاتے ہیں وہ اسخاق دار اور محمد نواز شریف آتی ہی نہیں ہے اور کہتے ہیں میرے پیپڑے خراب ہو گئے میرے پیپڑے خراب ہو گئے او بھئی واپس آجاؤ واپس ہم ایک نیا پاکستان مرے کم سے کم جیل کا تو دیکھ لو کہ آپ کا کیا سین ہے کیا صورتیال ہے جیل میں کہتا ہے مجھے مچہ کٹ رہے تو کون سا آپ جو اینا ادھر اسی لگا رہے تھے ہمارے پیسوں سے لگا رہے تھے اپنے جب کی پیسے تو نہیں تھے اب ہمیں کپتان نے شعور دیا ہے انشاءاللہ نہ ہم پنامہ جانتے تھے نہ کوئی چیز نہیں جانتے تھے لیکن عمران خان نے ہمیں شعور دیا ہے بتایا ہے کہ نکلو پاکستان یہ ابھی آپ کے پاس یہی وقت ہے اور غلامی سے نکلو یہ امریکہ کے باتیں سن رہے ہیں یہ کیا حال ہے کب دک اس طرح چلتا رہے گا اچھا رات کو دیکھو بارہ بجے انہوں نے سپریم کورٹ کھولا او میرے بھائی ہفتہ اتوار کو تو آپ لوگوں نے چھٹی لگائی ہوتی ہے کہاں سے بارہ بجے کا سین آ گیا بہت افسوس کا مقام ہے ہمیں بہت مایوسی ہوئی اس بات سے جب ہمارا خان مرشد صرف ڈائی رہے لے کے جا رہا تھا ہمیں رونا آ رہا تھا نہ میرے صحیح سہری کی ہے نہ افتاری کی ہے کیونکہ مجھے رو رہا ہے ہمارے خان کے لیے بہت افسوس لیکن خان انشاءاللہ اپنے گبرانہ نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ سلیوٹ ہی خان انشاءاللہ سب سے پہلے یہ نیا پاکستان چینل کے نام ہے اس کو میں ایک عدد بوسا دینا چاہتا ہوں میں یہاں کیوں آیا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اسمبلی میں حکومت ہے وہ کیوں آیا پہلے پھر میں اپنے سوال آپ کے سوال پہ آتا ہوں میں سڑکوں پہ گسیٹوں گا میں پیٹ پھاڑ کے ایک ایک روپے نکالوں گا اگر شہباز نواز کو آپ معاف نہ کیے تو شاید خدا بھی ہمیں معاف نہ کرے یہ باتیں میں نے نہیں کی یہ کس نے کیے جی شہباز نے اور زرداری نے اب یہ جب اسمبلی میں آئے ہیں یہ چور یہ ٹبر یہ ٹولا یہ لوٹے سارے جو پہنچ گئے ہیں جو ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرتے کیا یہ پیٹ پھاڑیں گے ایک دوسرے کے نہیں پھاڑیں گے کیوں کیونکہ یہ دو ہیں پیٹ سینے کے لیے ایک دوسرے کے کیونکہ عمران خان نے وہ عرکت کی ہے آئین کے مطابق جو ان کو پوری عمر پوری نسل بلاول بلاول کے بچے اگر ہو گئے تو وہ بھی یاد رکھیں گے اب میں آتا ہوں کہ میں ادھر کیوں آیا ہوں میں اٹھارہ سال کا تھا جب الیکشن ہوئے تھے اب الحمدللہ میں بیس سال کا ہوگیا ہوں ووٹ میں نے ڈالے عمران خان کو ادھر میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ یہ قوم کتنی جاگی ہوئی ہے اس قوم میں جذباتی گلہ دیکھیں یہ میں نے گانے گا کے نہیں پھاڑے یہ میں نے عمران خان کی خاطر نعرے لگا کے پھاڑے ہے یہ میں نے فواد چودری سے مل کے کہے کہ میرے خاندان نے پسلی بار پہلی دفعہ ووٹ دیئے اور اس بار میرے خاندان کا ہر فرد اس کو ووٹ دے گا اب میں ادھر جو آیا ہوں نوجوان سارے آئے ہوئے سارے پاکستانی ہیں صرف ایک قواس پہ آئے ہیں ایک انویٹیشن پہ آئے ہیں کہ یہ سارے خدار ان کو ہم نے نکالنا ہے اور ان کو انشاءاللہ ہم نکال کر رہیں گے مجھے یہ بتائیں جب آپ نے یہ سنا عمران خان ایک ڈائیڈی لے گے پرائیم ملیشٹر ہاہو سے منی گالا چلے گئے ہیں کیا جذبات ہے جذبات تو دیکھیں انسانی فطرت ہے جو بھی خفگان کی بات ہو دیئے بندے کو دل پہ لگتی ہے لیکن عمران خان ہمارے ایسا لیڈر ہے جس کی یہ جو بات تھی کہ ڈائیری نکل کے گیا ہے اس نے تھوڑا سا دل کو ٹھنڈا اس لئے رکھا ہے کیونکہ اس نے پیسے لے کر نہیں گیا یہ پیسو کی بوریاں لے کر نہیں گیا یہ صرف اپنی ایک ڈائیری لے کر گیا جس نے اپنے پیسو پر لی تھی اب جہاں تک بات آتی ہے کہ میرے تاثرات آپ کیا ہیں خان ایک بات ہمیشہ سے کہتا رہا ہے میں لیڈر ہوں جب اس نے فائنل کھیلا تھا انگریزوں کے سامنے پاکستان کی کمیز نہیں پہنی تھی اس نے شیر کی کمیز پہنی تھی کیونکہ وہ شیر ہے یہ دوسرے شیر نہیں ہے یہ تو شیرنیا بھی نہیں ہے یہ بزدل گیدر ہے یہ چور ہے سارے نہ ان کی دوم ہے نہ ان کا سارے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں می ہارٹ اینڈ می ہیڈ یہ شباز شریف کل نیسل سمیل گئے جو بندہ جس پہ اچھا ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں میرے کافی دوست ہیں جو بہت بے وگوف ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آئین کی مطابق آئے ہیں ارے بھائی تمہارا نازم جوکیوں کا کیس ایک قاتل ووٹ کرنے آتے ہیں وہ آئینی طور پہ غلط نہیں ہے وہ ٹھیک ہے آئینی طور پہ دوسری بات زرداری جس نے آئی ڈی پیس کو علی وزیر کے ساتھ کبھی جگہ نہیں دی تھی اب وہ اس کے ادھات میں رہا ہے ملا رہا ہے کل آج میں نے خبر دیکھی شباز شریف کہتے ہیں سپیشل تھینکس ٹو آسیف علی زرداری اور بھائی تو پیٹ تو بھاٹ اس کے پہلے پھر اس کو سپیشل تھینکس دینا ملنا رہا ہے کیا آپ شباز شریف کو اسیپٹ کرتے ہیں کیا شباز شریف کو اسیپٹ کرتے ہیں زرداری نے بہت پیاری گیم کھیلی ہے بلاول کو آگے کیے اب یہ اتنا گندہ چورا گھنپے گا یہ میری بات یاد رکھیں نیا پاکستان ہے اسی جگہ پہ ملقات ہوگی اور اسی طرح میں اس کو بوسا دوں گا اور بتاؤں گا ہا بھئی مزا آیا کی نہیں آیا مجھے بتائیں آج آپ نے جو یہاں جنون دوست جذبہ دیکھا جو عوام عمران حان کے لیے باہر نکلی کیا کہتے ہیں کیوں یہ عوام باہر آئی یہ اس طرح لگ رہا ہے جس طرح قیام پاکستان کے وقت دنیا نکلی تھی اور لوگوں نے جس طرح جذبہ اور جنون کا اظہار کیا تھا یہ یاد رکھیں کہ جب تحریک شروع ہوئی تھی اس ٹائم لوگوں کی کتنی قلیل تعداد تھی اور لاکھوں کی تعداد اور کرونوں کی تعداد اب خان صاحب کی فین ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم پوری دنیا پورا ملک دیکھ رہا ہے کس کس شہر میں کتنے کتنے بڑے جلسے جلوس کسی کو یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ نے گاڑییں برنی ہیں بسیں برنی ہیں ان کے جلسے جلوس ہوتے ہیں یہ بندوں کو کہتے ہیں آئیں یہاں پہ دیکھیں عوام بچے بوڑے جوان خود نکلے ہیں اپنے ٹرانسپورٹ پہ نکلے ہیں اور یہ جو جذبہ ہے یہ قیام پاکستان کی نوید ہے نئے سرے سے اور نیا پاکستان ہی ہماری بنیاد ہے اس نئے پاکستان کی بنیاد ہم نے رکھی تھی یہ کہتے ہیں نا کہ پرانے والی بات تو پوری قوم جان چکی ہے ان چوروں لٹے رہوں کو تو اس وقت نے ثابت کی ہے کہ اس ملک کو ایک نیا پاکستان بہت ضروری ہے مجھے یہ بتائیں جب عمران حان کو اتارا گیا کیا جذبات تھے آپ کے جب آپ نے سنا کہ عمران حان چلے گئے ہیں آپ پرائنسٹر ہوسے بنی گلا سادھ ایک ڈائیڈی لے گئے ہیں تو کیا جذبات تھے دیکھیں جو ہمارے جذبیں ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جس دن خان صاحب اترے ہیں اس دن سے ہم نے عقیدہ اور یہ تہیہ کیا ہے کہ ہم نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا خان تیرے جان سار پیشمار پیشمار دیکھیں آپ نے یہ جذبہ یہ جذبہ گلی کچوں میں محلوں میں جا چکا ہے اور ہمارا دوسرا نعرہ تھا خان دا نعرہ ان اللہ ابھی یہ دیکھیں خان دا نعرہ ان اللہ تو یہ جذبہ آرگلی محلے میں پہنچ چکا ہے اس نے پاکستان کے لیے ہمارے فلادی لوگ ہمارے فلادی لوگ امتن خان صاحب کے ساتھ ہیں نہ ٹلنے والے نہ جھکنے والے اور اگر ہمیں جیلیں بڑھنی پڑی ہم جیلیں بڑھنی پڑی ہم جیلیں بھی بڑھیں گے انشاءاللہ کے ذلنے اور ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے لاتھیاں یہ تاریں یہ بنکرز یہ گولیاں کوئی میں نہیں لکھتی ہم اس سے گزر چکے ہیں اور انشاءاللہ پھر بھی ہم پرپور ٹکرائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میرا پیغام ہے شعباد شریف اور پوری پی ٹی ایم امہ سے جیسے انہوں نے ہم کہا کہ ہم بیگرز ہیں میں نے بس یہی بتانا چاہتا ہوں ہم نہیں بیگرز بہت ہم چوزر اور ہم چوز عمران خان انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں آپ ان میں سے کوئی بھی نوجوان ہے جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو ان کا جذبہ اور جنون آپ نے دیکھا ہے یہ ہم نے میں نے خود ہم نے چودہ پندہ سال پہلے اس تحریک کو ہم نے شروع کیا جو اب میرے باقی تو بیس سال سے لوگ اس میں تھے آتے ہیں جاتے ہیں لیکن یہ جو نوجوانوں کا جذبہ ہے یہ جنون ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ملک سے محبہ وطن ہے یہ محبہ وطن ہے اور جو ملک سے محبت کرتا ہے نا وہ نہ مہنگائی دیکھتا ہے نہ وہ کچھ اور یہ میں بات بتا ہوں یہ بھی مہنگائی ان لوگوں کی پیدا کردہ تھی ابھی یہ آئیں گے ابھی بھی حالات آپ دیکھئے گا اس کی فصل ہمیں کاٹنی پڑتی ہے لیکن اس ٹیم نوجوان جاگ چکا ہے ان کے بعد میں ذہن میں آ گیا کہ غداری کیا ہے ان کو پہلے نہیں پتا تھا کہ ملک کی غداری کس چیز کا نام ہے اب ثابت ہو رہا ہے وقت اولاد اور ہمیں ثابت کریں گے اور ثابت کر کے دخائیں گے